مجھے نمسکار میں حراشت کریں گے بڑی خوابت سے شروع جو آ رہی ہے رائدھانی دلی سے رائدھانی دلی میں مورڈر کی ایک وعدہ سی سی ٹی وی کیامرے میں قائد ہوئی ہے دلی کے مدنگیر میں پانچ چھے یوکوں نے ایک یوک کی بیس سڑک پر چاکوں سے گوت کر ہتیا کر دی تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دو یوک موٹر سائیکل سے آ رہے ہیں تب ہی دوسری طرح پانچ چھے یوک دورتے ہوئے آ رہے ہیں اور اچانک موٹر سائیکل سوار یوک پر حملہ کر دیتے ہیں حالانکہ اس بیچ بائک پر پیچھے بیٹھا یوک بچ کر بھاگ نکلتا ہے لیکن بائک چلا رہا سچن نام کا یہ یوک ان کے چنگل میں فس جاتا ہے آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتا ہے کہ راستے میں دونوں اور لوگ کھڑے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں روک سکیں دکشنی دلی کا مردنگیر علاقہ ہے جہاں پر لائیو مرڈر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہیں راجدھانی دلی میں مرڈر کی والدہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قائد ہوئی ہے پانچ چھے لوگ ایک شخص کی بیس سڑک پر چاکووں سے گوت کر ہتیا کر دیتے ہیں یہ دلی ہے راجدھانی دلی دکشنی دلی آپ دیکھئے پہلا آتا ہے دوسرا آتا ہے کچھ اور لوگ دوسری طرف سے آتے ہیں اس کے بعد پارکنگ کی طرف اس لڑکے کو لے کر کے جاتے ہیں اور دیکھئے آپ اس کے بعد پھر چاکووں سے گوت کر کے اس شخص کی ہتیا کر دی جاتی ہے دو یوک موٹر سائیکل سے آ رہے ہیں تب ہی دوسری طرف پانچ چھے لوگ دولتے ہوئے آتے ہیں اور اچانک موٹر سائیکل سوار یوک پر حملہ کر دیتے ہیں حالانکہ اس بیچ بائیک پر پیچھے بیٹا یوک بچ کر بھاگ نکلتا ہے لیکن بائیک چلا رہا سچن نام کا یوک ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے بلی عجیب سی بات ہے کہ یہ تصویریں راشتری رادانی دلی کی ہے جہاں پر نہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ سرکشت ہیں نہ تو اپنی نوکری کے لیے آئے ہوئے لوگ سرکشت ہیں نہ بزرگ سرکشت نہ محلائیں سرکشت سوال بہت بڑا ہی ہے کہ دلی پولیس یہ تو کہتی ہے کہ گھر کے اندر گھس کر کے ہم سرکشانہ ہی دے سکتا ہے لیکن دکشن دلی کا کافی جانا مانا سا علاقہ ہے مدنگیر کا علاقہ یہاں سے نہرو پلیس بلکل پاس میں ہے ساؤت ایکسٹینشن بلکل پاس میں ہے وسند کنج یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے اور مدنگیر علاقے میں اس طرح کی گھٹنا ہو جاتی ہے دو لوگ موٹر سائیکل سے آتے ہیں سامنے سے لگ بہت چار سے پانچ یوک اس موٹر سائیکل کو پہلے روکتے ہیں اس کے بعد سچی نام کے شخص کو اب دیکھئے کس طرح سے اس کے آگے سینے میں پیچھے پیچھ میں ایک ایک کر کے چاکو مارا جاتا ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں چاکو ہے ایک دو تین چار پانچ اور چاکووں سے گھٹ کر کے سچی نام کے شخص کی ہتہہ کر دی جاتی ہے یہ تصویریں آپ کو وچلت بھی کر سکتی ہیں چاکو سے حملے کی یہ لائف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے دلی میں لائف مرڈر اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگ آس پاس سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی بائک سے آ رہا ہے کوئی پیدل آ رہا ہے کئی مہیلائیں ہیں کئی پروش ہیں لوگ دیکھ کر کے اپنے گھروں میں اپنے دکانوں میں دوبک جاتے ہیں لیکن کوئی اتنی زہمت نہیں اٹھاتا کہ اس شخص کو جو بلکل آسہائسہ ہے اسے بچایا جائے انڈیوز سمانتا منوج برمہ میں ساتھ موجود ہے منوج دلی میں لائف مرڈر کی یہ تصویریں ہم دکھا رہا ہیں سچن نام کے شخص کی ہتیا کیوں کی گئی بلکل دیکھئے ابھی یہ ساتھ نہیں ہو پایا کہ آخر کار سچن کی ہتیا کیوں کی گئی ہے پولیس نے اس معاملے میں اپنی چارٹ ٹیمیں بنائی ہیں جو الگ الگ علاقوں میں ریڈ کر رہی ہیں اور جو سچن ٹیم میں شخص نظر آ رہے ہیں ان کی پہچان کرنے کی پولیس کوشش کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ شخص گرفتار ہوں گے پاپ سور پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج کے اندر بھی ہنڈینلی سواتھا تھا ویجیندر بھی منو جو چکے ہیں ہمارے ساتھ میں ویجیندر اس علاقے کو بہت اچھی طریقے جانتے ہیں اور اس نیوز کو انہوں نے کور کیا ہے ویجیندر کیا ہے پورا معاملہ جس لڑکے کی ہتیا ہوئی وہ کون تھا اور جن لوگوں نے ہتیا کی وہ کون ہے یہ پورا معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ سچن نام کا یوک تھا جو کی اس مارکیٹ میں ایک مٹیریل بیلڈنگ کے کام کرتا تھا جس کی عمر اٹھارہ سال ہے یہ تقریباً شام کو اپنے گھر سے نکلا تھا اور پرانی کوئی رنجیز کا معاملہ بتایا جا رہا ہے سامنے سے چھ ساتھ یوک آتے ہیں جو کی دن ڈالے کمنچہ اور چاکو ہاتھ میں لیے آتے ہیں اور اس یوک کو دن ڈالے اس کو چاکو سے مار کر اس کی ہتیا کر دیتے ہیں پبلک کمہ سا دیکھتی رہتے ہیں لیکن بیک آف بجما جو ہیں اپنا جو چاکو مار کر اس کی ہتیا کر دیتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ٹیس راؤنڈ فائرنگ کرتے ہوئے ابھی تک یہ جو پانچھے یوک ہیں جنہوں نے ہتیا کو انجام دیا ہے ان میں سے کیا کسی کو بھی دلی پولیس نے گرفتار کیا ابھی تک کسی کے پہچان نہیں ہو پاری ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ جتنے بھی آروپی ہیں یہ سارے دیکشن پوری کے ہی رہنے والے ہیں اور پولیس پورے معاملے کی تفتیز کر رہی ہے اور ان لوگوں کو اٹھانے کی پوری چھان بھی ان کر رہی ہے کیا سچین کے گھر والوں کو کسی پر شک ہے سچین کے گھر والوں کو جن پر سکتا انہوں نے پولیس کو سب کو بتا دیا ہے کہ یہ یہ لڑکے تھے جو کہ یہاں پر ہماری گلیوں کے اندر دارو پیتے تھے اور نچے واجی کرتے تھے ہم ان کو اگر روکتے تھے تو یہ لوگ ہم کو دھمکیاں دیتے تھے اور یہ پرانی کوئی رنجیز تھی جو بھی سچین کے اوپر انہوں نے پوری طریقے سے نکال دی مجھے یہ بتائیے گا واجی اندر کی اس طرح سے دن دہلے اتیا ہوتی ہے پانچھے لوگ آ کر کے ایک شخص کو گھیر لیتے ہیں گھیر کر کے چاکووں سے گوٹ ڈالتے ہیں آس پاس بھی کئی لوگ ہیں آس پاس کئی دکانے ہیں کئی گھر ہیں چار پہیاں کی گالیاں جا رہی ہیں ٹو ویلر سے کئی لوگ جا رہے ہیں موٹر بائک سے لوگ جا رہے ہیں آس پاس لوگ بھی موجود ہیں کیا کسی نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی دیکھیں راجی جی جس طریقے سے ان کے ہاتھ میں دو دو تمنچے بڑے بڑے چاکو تھے اس سے اسکول کے بچے بھی وہاں سے نکل رہے تھے تمامان پبلک جوتی وہاں سے نکل رہی تھی یہ جوہلری سورم کا سرافہ کہتے ہیں جس مارکیٹ میں یہ واردات ہوئی ہے لیکن کوئی بھی پکس آگے آنے کو بلکل بھی راجی نہیں ہوا کیونکہ ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور چاکو تھے جن سے وہ بے کوف تھے ساری پبلک جوتی وہاں سے نکل رہی تھی یہ جوہلری سورم کا سرافہ کہتے ہیں جس مارکیٹ میں یہ واردات ہوئی ہے لیکن کوئی بھی پکس آگے آنے کو بلکل بھی راجی نہیں ہوا کیونکہ ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور چاکو تھے جن سے وہ بے کوف تھے ساری پبلک جوتی وہاں سے نکل رہی تھی تصویر میں میں دیکھ پا رہا ہوں جن لوگوں نے حتیہ کو انجام دیا ہے ان کی عمر بھی زیادہ نہیں لگ رہی ہے سچن جس کی حتیہ ہوئی ہے اس کی عمر بھی زیادہ نہیں لگ رہی ہے ایک اندازہ بتائیے کس عمر کے لڑکے ہیں یہ سب یہ جنہوں نے واردات کو انجام دیا یہ سارے ہی 18 سال سے اوپر کے ہیں لوگوں کے مطابق جو لوگ ان کو جانتے ہیں سب کی عمر 18 سے اوپر ہے لیکن جو سچن ہے جس کی موت ہو چکی ہے وہ 18 سال کا تھا بائک پر جو پیچھے بیٹھا ہوا دوست تھا کیا اس کا بیان ریکارڈ کرایا ہے پولیس نے وہ اس کا بھی بیان ریکارڈ کیا ہوا ہے لیکن وہ ابھی پوری طریقے سے صدمے میں ہے وہ کچھ بھی بتانے کو راجی نہیں ہے کیبل گمسم بیٹھا ہوا ہے وہ چلی بہت شکریہ آپ کا ویجہ اندر اس تمام جانکاری کے لیے دلی میں لائپ مرڈر کے تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے دن دوہرہے بیس سڑک پر چاکووں سے یوک کی حتی ہے